اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک عجیب سا سوال لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیا انڈیا پاکستان سے جنگ جیت رہا ہے ہے نا عجیب سا سوال آپ سب پریشان ہوں گے کہ یہ کیسا سوال ہے انڈیا پاکستان سے جنگ جیت رہا ہے یا جیت چکا ہے اس سوال پر آنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میری نانی امہ ہمارے گھر آئیں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک گاؤں میں دوسرے گھر لے چلیے میں ان کے ساتھ تھا ان کو لے کر میں جا رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا کہ کچھ مرد کھڑے ہیں اور نانی امہ رک گئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتی آگے مرد کھڑے ہیں میں نے کہا نانی امہ آپ نے اتنی بڑی چادر تو لپیٹ رکھی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ چلیے میرے ساتھ انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے شرم آتی ہے مجھے آپ واپس لے چلیے میں پھر کسی وقت آ جاؤں گی جب مرد یہاں پر نہیں ہوں گے آج کچھ ہی سالوں کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بیٹی کی بیٹیاں جو ہیں ان کی اگلی نسل جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس سر کو کھولے ہوئے بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے تو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اتنی جلدی یہ اتنی چینجنگ کیسے آگئی یہ اتنا سارا کچھ کیسے بدل گیا ہماری تحصیب کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیاء کہاں چلی گی وہ عورت جو کچھ سال پہلے بازار سے گزرتے ہوئے شرم کر رہی تھی کہ وہاں مرد کھڑے ہیں آج اس کی نسل جو ہے وہ اس طرح کیسے گھوم رہی ہے اس چیز نے مجھے بریشان کیا تو میں نے سوچا کہ معاشرے پر نظر ڈالوں کہ کیا کیا وہ کیا اناثر ہیں جو ہمارے معاشرے کو اس رخ پر لے کے جا رہے ہیں تو جنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہتھیاروں کی جنگ ہے آلات کی جنگ ہے ایٹم بم کی جنگ ہے اور دوسری جو ہے وہ جنگ ہے کسی کی ثقافت کی جنگ جس میں ایک دوسرے کو اپنے ثقافت کا محتاج کر لیتا ہے اس کی ثقافت ختم کر دیتا ہے اس کی اپنی پہچان ختم کر دیتا ہے تو انڈیا آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسری جنگ لڑے یا نہ لڑے یہ جو ثقافت کی جنگ ہے یہ ضرور لڑ رہا ہے آپ غصہ کر رہے ہوں گے غصہ کرنے کی بات نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے پھیل رہا ہے اور ہماری ثقافت جو ہے وہ کس طرح سے مجرور ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کسی شخص کی جو ہے وہ فیس بک کی آئی ڈی دیکھئے ان کی پروفائل پکچرز میں آپ کو انڈین ایکٹروں کی تصویریں ضرور نظر آئیں گی کسی سے پوچھا جائے کہ اسلام کے ہیرو کون سے ہیں تو لوگ شاید دائیں بائیں شائیں کرنے لگیں لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ہیرو کون ہوتا ہے تو وہ انڈین اداکاروں کے نام ضرور گنوائیں گے آپ دیکھئے کہ ہر ایک شخص کو انڈیا موجود کسی نے کسی ہیرو کو پسند کرنا عام بات ہے اور ہمارے ہاں خوبصورتی کے میار وہ انڈین اداکاروں کے ساتھ ہی متعین کیا جاتا ہے اگر ہم نے آج کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو کسی انڈین ایکٹرس کے ساتھ ملا کر اس کی تعریف کی جاتی ہے کتنی عجیب بات ہے اور دوسری بات دیکھئے کہ ہمارے ہاں بوائی فرنڈ اور گرن فرنڈ کا نظریہ کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے ہر شخص یہ بلا ججک کہتا ہے اور شرم و حیاء کے بغیر اور بلکہ کئی لوگوں نے تو فیس بک پر سامنے عویزہ کر رکھا ہے کہ میں ریلیشنشپ میں ہوں کیسی عجیب بات ہے مسلمان کے لیے تو واقعی عجیب بات ہے جبکہ اسلام تو اس کے بالکل دوسرے متضاد جو ہے وہ رائے رکھتا ہے کہ غیر محرموں کے آپس میں بات چیت کے بارے میں اسلام کے بہت سخت احکامات ہیں اور آج کل جو ہے غیر محرموں کے قصے جو ہیں وہ محبت کے قصے بڑے عام ہو گئے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے محبت میں یہ بھی ہو سکتا ہے محبت میں وہ بھی ہو سکتا ہے بھاگ کر شادی کرنا ایک عام سے بات بنتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھئے ارینج میریج کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پہلے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھئے ساس کتنی ظالم ہے یہ بہو کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانا اب یہ مسئلے ان کے لیے بن گئے ہیں لہٰذا شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے اگر لیونگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ پہلے رہا جائے ایک دوسرے کو جانا جائے تو وہ کتنا اچھا ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں بھی یہ رواج دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھر اس کو ہر قسم کی پذیرائی مل رہی ہے اگر ہمارے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ کسی چیز کا افتتا کرتے ہیں کسی مال کو کھولتے ہیں کسی بڑے پروجیکٹ کا افتتا کرتے ہیں تو وہاں پر انڈین ایکٹر کو بلا لیا پاکستانی ایکٹرس کو بلا لیا تو اس طرح لوگوں کے اندر ایک یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو عزت چاہیے آپ کو تقریم چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے آپ کو فیم چاہیے تو آپ کو یہ بننا پڑے گا آپ کو ان کے طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑے گا اور آپ دیکھئے پاکستان میں اسی طرح ہی جب بھی کسی بڑی چیز کا افتتا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر جو اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اور پھر عجیب بات پچھلے جنہوں جو ہے کسی روزنامہ نئی بات کے اندر ایک بڑی سرخی جو نظر آئی کہ انڈین ڈراموں اور ترک ڈراموں نے پاکستانی عورتوں کے اندر طلاق کی جو ہے وہ شرعہ بڑھا دی صرف لاہور کے اندر چودہ سو ستاسی کیسز خولہ لینے کے سامنے آئے اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ طلاق کو کتنا ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزیق سب سے بری چیز جو ہے جس کو جائز بھی ہے لیکن بری چیز ہے وہ طلاق ہے اور پاکستان کے اندر کتنی جلدی سے جو ہے وہ یہ ریشو بڑھ رہی ہے اور ہنڈی جو ہے وہ ہماری زبان پر چھاتی چلی جاتی ہے ہمارا آج کا بچہ جو ہے وہ اپنی بولتے ہوئے اپنے گفتگو کے دوران جو ہے وہ انڈین ہنڈی زبان جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے اور یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ بڑے بھی عام طور پر اس کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی فارسی اور جو ہے عربی کو مقام حاصل تھا آج وہ ہنڈی جگہ لیتی چلی جا رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے اندر ہندوانہ رسم و رواز نے ہماری آج شادی کو بہت زیادہ مشکل بنا دی ہے کہ اسلام میں نکاح کریں آرام سے شادی کریں لیکن ہندوانہ رسموں کی وجہ سے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بیعہ نہیں سکتے ان کے پاس مہندی کرنے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس یہ گوڑا پکڑائی اور دودھ پلائی اور یہ اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر کوئی بھی شادی جو ہماری پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ان چیزوں سے خالی نہیں نظر آتی آج آپ دیکھیں کہ انسٹراغرام اور فیس بک یوٹیوب پر آپ کو مستقل مہندی کے ڈانس جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور پورے طریقے سے فلمائے گئے اور ان میں پہلے سے ڈانسروں کو بلائی جاتا ہے ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ شادی اگر ہوں گی تو اس طریقے سے ہوں گی یہ ہے آپ کے لیے کامیاب شادی جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی مردود پلائی کی رسمیں ہر شادی میں ہو رہی ہیں مہندی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ضروری قرار دے دیا آج کوئی عورت جو ہے اس چیز پر آزی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی لیکن رسم و رواج کے بغیر شادی ان کو قبول نہیں ہے تو ہم دیکھیں بھاگ کر شادی کرنے کا جو ہے وہ رواج کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اور پھر اس سے بڑھ کر ایک عجیب سی بات کہ پورن سٹاروں کو عام عوام کے اندر عزت کا مقام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اگر عزت چاہیے تو اس طرح کے بھی لوگ چلیں گے عزت کے لیے اس طرح کی شرموں ہیں اضافات اگر حیاء فسنا معاشی تھا جب حیاء ہی باقی نہیں رہی تو پھر جو مرضی کرتے پھر ہو میں نے معاشرے میں کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھیں تو جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح سے ہم پر حاوی ہو رہے ہیں کیا ہم انڈیا سے ثقافت کی جنگ ہار رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہم انڈیا سے ثقافت کی جنگ ہار رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یا آپ مجھے اپنی کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ